ایک اہم جو ری میڈیم ہے جو سیکٹر لوہ ہے میکسیم ہے جس کا کہ بہت سارے جوڈیشل اگزیمز میں اور لاکے جتے بھی اگزیمز ہوتے ہیں ان میں وہ میکسیمز جو ہے اس کی ریشو سیونٹی فائیو پرسنٹ ہے جو وہ اگزیمز پر پوچھا جاتا ہے وہ ہے جی یو بی جس ای بی ری میڈیم لکھا ہوا بھی آ رہا ہے سکرین پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے اور یو بی جسی بی ری میڈیم جو ہے یہ کیا ہوتا ہے ایکچولی اب اس کو اگر ہم لیگل وے میں لیگل لینگویج میں میں آپ کو بتاؤں تو ری میڈیم کا مطلب ہوتا ہے ایکشن اور ڈیمانڈ اور دا پرسن کینٹ ٹیک ایکشن ایسا شخص جو کہ جس کے پاس آتھورٹی ہے کہ وہ اس کسی بھی ایسے کام کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے کہاں دا پرسن کین ٹیک ایکشن ان دی کوٹ آف لاؤ ری میڈیم کا یہ مطلب ہے اور جو جس ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لیگل قرنونی ٹھیک ہے جی اب یو بی جسی بھی ری میڈیم کو جب ہم نے الیبوریٹ کر رہا ہے اس کی اگزامپلز کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو اگر لیگل وے میں میکسیم کی صورت میں دیکھا رہے تو یو بی جسی بھی ری میڈیم کا مطلب جو نکلے گا وہ یہ نکلے گا ایکشن یعنی ایسا کوئی کام نہیں ہے یا ایسا کوئی بھی جرم نہیں ہے جس کا کہ ایکشن قانونی طور پر نہ لیا جا سکتا ہو اب لیگل ایکشن کیا ہے اور ان لیگل ایکشن کیا ہے جب یہ اس میڈیم کے تحت کوئی کیس عدالت میں جائے گا لافٹورٹ میں اس میگزیم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے جب یہ عدالت میں جائے گا تو عدالت اس میں یہ چیز دیکھتی ہے کہ کون سا ایکشن جو ہے وہ ان لیگل طور پر پر آیا ہے ہر کون سا لیگل طور پر آیا ہے مطلب فرض کریں ان لیگل ایکشن وہ ہوگا جس کا اس کنسرن پرسنیلیٹی کے ساتھ کنسرن انسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ہوگا وہ لیگل ایکشن ہو جائے گا اور جو لیگل ایکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ there is no wrong without remedy یعنی یوں بی جا سی بی کا جو مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کوئی ایسا وہ غلط کاری نہیں ہے وہ ایسا غلط ایکٹ نہیں ہے جس کا کہ کوئی قانونی راستہ نہ ہو یا کوئی قانونی ایکشن جس کے خلاف نہ لیا جا سکتا ہو ہر رون کے خلاف قانونی ایکشن لیا جا سکتا ہے تو اب اس میں جو لیگل ایکشن جو direct اس کے ساتھ ہوگا party involved ہوگی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اس کو وہ genuinely لیگل ایکشن قرار دیا جائے گا اپری میڈیم کا مطلب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ demand بھی ہے اور having a right of take action بھی ہے against the person against the institution اب just کا مطلب ہے لیگل قانونی اب اس میں جو بندہ لیگل طور پر قانونی طور پر جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہے وہ directly court of law میں جا کر اپنا compensation consideration مانگ سکتا ہے اس شخص سے اس institution سے اس فرد وحد سے اس ادارے سے جس کے خلاف بھی اس کو شکایات ہیں اب اس کی example یہ ہے کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی ادارہ آتا ہے وہ بغیر کسی آپ کی permission کے آپ کے گھر کے باہر گھڑا کوت کے چلا جاتا ہے اپنی طارے پیٹی سے ہل گزار دیتا ہے فرض کریں تو آپ اس کے خلاف پر legal action جو لیں گے وہ legal action اس لیے ہی ہوگا کہ وہ آپ کے گھر کے باہر آپ کی territory میں اس نے کیا ہے otherwise وہ illegal action قرار دیا جائے گا کیس خارج ہو جائے گا تفصیلی طور پر میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا اگر آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے موپن جا ہم بٹی ایڈوکٹ ہائی کو اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ اپنے حلقہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ جو علم ہے اس کو پھیلانا بھی صدقہ جاری ہے اپنا بہت سارا خیال رکھین آفرز